ڈیلی نیو دبری کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زیر اختر اور آج نمار بھائی میرے ساتھ ہیں ایک بہت زیادہ پوچھا جانے ہوئی سوار تو پچھلے کافی دنوں سے نوٹ کر رہے ہیں اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے یوئی کے اندر ویزا اپلائی کرنا ہے یا بہت سی لوگ تو نئی کمنیاں بنانے جا رہے ہیں ایک ان کا سوار بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک کمنی بناتے ہیں اس کے اندر ہم کسی بندے کا ویزا لگاتے ہیں اس کی کتنی کتنی فیسیں آتی ہیں ٹوٹر اس کے مطلق میں نمار بھائی کے پاس ہوں تو پوری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کی انفارمیشن میں یہ یہ ڈیٹیل سننے کے بعد آپ کی انفارمیشن میں یقین اضافہ ہوگا نمار بھائی السلام علیکم نمار بھائی جتنے بھی دوست میں نئی کمنی بنانے جا رہے ہیں یا آر ایٹ ان کی کمنیاں بنی ہوئی ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا ویزا اپلائی کرتے ہیں کیٹا گئی ٹو کی کمنی میں یا کیٹا گئی ٹری کی کمنی میں تو اس کی کتنی کتنی فیسیں آتی ہیں اس کی ٹوٹر اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا پراسس ہوتا ہے وہ بندے کا آفر لیٹر سبمنٹ کرنے آفر لیٹر کے آپ اس کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں ایک ریکویسٹ ہوتی ہے جو منسٹری کو جاتی ہے منسٹری آف لیبر کو جس کے بعد وہ دیکھتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹ جس میں آپ نے ان کا پسپورڈ کو پی اگر پاکستانی ہے تو پاکستانی سی این ای سی اور ایک پیچر اس کی سکین کرنی ہے جو اس کو کمپنی پیکٹی دے رہی ہے جو سیل دی ہے جو اس کی پوزیشن ہے پروفیشن ہے وہ سارا اس میں منشن ہو جاتا ہے ایک منسٹری کی طرف سے لیبر آج کنٹریکٹ آ جاتا ہے پہلے ہم نے ایک پرانی ویڈیو میں وہ دکھایا بھی تھا کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے ابھی جو ہے آپ نے سب سے پہلے وہ آفر لیٹر ٹیپ کر دیا اور آفر لیٹر دو ہوتے ہیں ایک آپ خود سے کر سکتے ہیں اس کی کچھ آپ کی فیفٹی فائی فیس آتی ہے آن لائن اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی مسٹیک ہو جائے یا یہ ہو جائے تو وہ پورا پھر آپ کی کمپنی کا کوٹہ زائیں چلا جاتا ہے پھر ہم تحصیل سے کرواتے ہیں جو تحصیل والے ہیں ہر جگہ میں بنی ہوئی ہیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس پاس کوئی نہ کوئی تحصیل جو ہے آمبر سنڈر یا تحصیل بنی ہوئی ہیں وہ آپ سے ٹو ایٹی فائیف درم چارج کرتے ہیں جس میں وہ آپ کو آفر لیٹر ٹیپ کر کے دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس لیبر کارڈ موسٹلی ٹو ایٹی فائیف میں آپ کا لیبر کارڈ آ رہا ہے جس کے آپ لوگ جو ہے وہ پہلے لیبر کارڈ آنے کے بعد جو کہتے ہیں کہ آپ کا ویزا آ گیا ہے ای ویزا آ گیا یہ ہو گیا ہے وہ لیبر کارڈ ہے جس اس کے بعد نیچسٹ اس کی لیبر انشورنس پہ ہوگی لیبر انشورنس پہ ہوگی وہ ایک سو چورتالیس درم کی بھی ہو سکتی ہے ون ڈبل فور کی اور ون ایٹی نائن کی بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیبر پہ کہ وہ آپ کو انشورنس آپ کی کیا آ رہی ہے وہ اس کا انشورنس صرف آپ کی وہ سیفٹی انشورنس ہوتی ہے جو آپ سائٹ وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ لیبر کی طرف سے اس کی ریکوائرمنٹ ہے باقی نیکسٹ آ جاتا ہے لیبر فیس جب آپ کمپنی فریش ہوتی ہے کمپنی نیو ریجسٹر ہوتی ہے تو اس میں کمپنی کی کیٹیگری ٹو ہوتی ہے اس میں آپ کو جو لیبر فیس پڑھتی ہے وہ بارہ سو دس درم پڑھتی ہے اور جب آپ ایک ویزا یا دو ویزے پاکستانی ڈالتے جاتے ہیں یا انڈین ڈالتے جاتے ہیں تو کمپنی کی کیٹیگری ٹری ہو جاتی ہے اس کے بعد وہی لیبر فیس بارہ سو دس سے بڑھ کے چونتی سو پچاس پہ چلی جاتی ہے اور اگر آپ کی کمپنی کیٹیگری ٹو میں تو وہ بارہ سو دس ہے اگر آپ نیپالی منگلہ دیش کے یا کسی بھی آرگنیٹی کے ڈال رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے علاوات پھر آپ کی کیٹیگری ٹو ہی رہے گی کمپنی کی اگر پاکستانی یا انڈین ایک بھی ڈالتا گیا تو کمپنی کیٹیگری ٹری ہو جائے گی تو نیکسٹ آپ نے یہ کہ آپ کے پاس کوٹر پڑھے ہیں تین چار آپ نے ڈالنی پاکستانی ہے تو پھر آپ نے کوشی کرنا ہے کہ آفر لیٹر آگے پیچھے ہو جائیں لیبر انشورنس آپ پیج کر لیں لیکن جو تیسرا سٹیپ ہے لیبر فیز وہ آپ نے اکٹھی پیج کرنی ہے دو کی تین کی وہ آپ کو تقریباً تیرہ سو دس پیج کرنی پڑے گی وہ ہینڈڈ درم آپ کا ایکسٹرا ہے گا تو آپ نے دو کی کرنی ہے تین کی کرنی ہے وہ آپ نے اکٹھی پیج کرنی ہے تو تب اس کے بعد آپ کی کٹیلی چینج ہو جائے گی لیکن تین کی یا جتنے پانچ کٹیں ہیں دس کٹیں ہیں ان کی آپ کو سستے پڑھیں گے اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ ہوتا ہے ای ویزا اگر بندہ یہاں پہ ہے یا پاکستان یا آؤٹسٹ کسی کنٹری میں بھی ہے تو آپ نے نیکسٹ ٹیپ ای ویزا پلائے کرنی ہے ای ویزا کے بعد بندہ اس پہ انٹری کرے گا یا جو ادھر ہے اس کا نیکسٹ چینج سٹیٹس ہوگا بندہ جب یہاں آ جائے گا یا اس کا چینج سٹیٹس ہو جائے گا جو ادھر بندہ رہ رہا تھا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اس کا میڈیکل کروانے میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد اس کی ایمرس آئی ڈی ہوگی میڈیکل کی فیس تین سو بھی ہے تین سو بیس بھی ہے تین سو پچاس بھی ہے یہ ڈیپینڈ اون میڈیکل سنٹر ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ آپ کی ایمرس آئی ڈی ہوگی ایمرس آئی ڈی کی فیس جو ہے وہ ٹری ایٹی بھی ہے تین سو ستر بھی کچھ انٹر والے لیتے ہیں کچھ موسٹلی ٹری ایٹی اس کی فیس ہے آپ نے وہ پی کرنے ہیں پی کرنے کے بعد آپ کے آئی ڈی کی فنگر کی ڈیٹ ملے گی کہ کس دن آپ نے کس جگہ پہ جا کے فنگر کروانے وہ سسٹم میں آ جائے گا آپ اس میں ڈیٹ چوز کریں گے آپ وہاں جا کے آپ نے فنگر کروائیں گے فنگر کے بعد پھر آپ کا فینل ریزیڈنسی جو ویزا نکلتا ہے ای ویزا یہ یاد رکھیے گا اک موسٹلی آتا ہے کہ اوپر ایمپلائیمنٹ لکھا تھے ایک تو ٹریزم ویزا ہو گیا اس کو ٹریزم ایک اوپر ایمپلائیمنٹ لکھا تھے اور ایمپلائیمنٹ ویزا جو ہے اس کی ویلیڈیٹی صرف دو مہینے ہوتی ہے دو مہینے کے اندر اندر آپ نے یو ای میں انٹری کرنی ہے اور انٹری کرنی کے بعد پھر دو مہینے کے اندر اندر آپ نے آئی ڈی میڈیکل اور سٹیمپنگ کروانا ہے یہ آپ کا ٹوٹل چار مینے ٹائم ہوگا دو مینے آؤٹسٹی کے لیے پھر انٹری کے بعد پھر دو مینے آئی ڈی میڈیکل اور سٹیمپنگ کے لیے سٹیمپنگ جب ریزیڈنسی ہوگی آپ کی فینل اس کی آہ فائی فیفٹی آہ جو ہے وہ فیس ہے پانچ سو سنتالیس درم آہ سٹیمپنگ کی اور اگر آپ کا انویسٹر ویزا ہے تو اس کی آہ سات سو اور سنتالیس درم ہیں اس کی آپ کی تقریباً جو ہے وہ دو سو درم ایکسٹر آتی ہے اور آہ رزیڈنسی جب آپ کی ٹیپ ہوگی دو سال کا آپ کا ویزا لگ جائے گا یہاں پہ ایک پھر لوگوں سے مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا ویزا کمپلیٹ ہو گیا آپ نے لازمی کمپلی سے اپنا دو سال کا لیبر کارڈ لینا ہے جیسے آپ کا ای ویزا دو مانت کے ہوا ہے ایسے ہی آپ کا جو لیبر کارڈ فیسٹ ریشیو ہوگا وہ بھی دو مہینے ہوگا دو مہینے کے بعد جو لو پروفیشنل ڈریور ہیں یا آہ اور سیل پروفیشن ہے جو نارمل ویزیں لیبر کے ان کے لیے ایک گورنمنٹ نے رون رکھا ہوگا ہے کہ ان کی تجھی کی کلاس ہوتی ہے اور تجھی کی کلاس کیا ہے کلاس یہ ہے کہ ایک آپ کی اس میں آہ فیس آہ ون آہ فورٹی آہ ون فور زیرو آپ نے وہ جا کے تجھی سینٹر میں پے کرنی ہے وہاں پہ وہ آپ کو ایک چالیس منٹ کا لیکچر دیتے ہیں جس میں وہ دبائی کے آہ بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمپلائر آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر آپ یہ ایکشن لے سکتے ہیں اگر ایمپلائر آپ کے سیلڈی نہیں ٹیم پہ دے رہا تو اس کی کمپلین کیسے کریں اگر آپ مطلب وہ سارا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ایک قسم کا کہ جس میں آپ اپنے حقوق جو ہے وہ ایزی لے سکتے ہیں اپنے ایمپلائر سے جو آپ کا کمپنی کا اونر ہے یا جو بھی آپ کو آہ جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک سمیشن ہوتی ہے اگر وہ بھی آپ تحصیل سے کریں وہ آپ اپنے مورے سے بھی کر سکتے ہیں جو تحصیل سے کروائیں تو اس کی ایٹی تھری درم اور فیس ہے یہ صرف جو کلاس ہوتی ہے یہ صرف لو پروفیشن والوں کے لیے جو سکلڈ ہیں منیجر لیول ہیں ان کی کلاس نہیں ہوتی آہ لیکن جو لو پروفیشن ہے ان کی کلاس ماسٹ ہے وہ اپنی تجھے کی کلاس لیں اور اس کے بعد اپنا آہ کونٹریکٹ پیپر لیں اگر ان کی کمپنی نے تجھے کلاس ان کی آن لینک سابمنٹ کروا دیا تو پھر ان کی وہ بھی لازمی اپنی کلاس لیں اس میں اپنے رول دیکھیں کہ کیا حقوق ہیں آپ کے اور باقی اس کے بعد جو ہے آپ کو دو سال کا فینلی لیبر کارڈ مل جائے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تجھے کلاس ہوتی نہیں ہیں لو پروفیشن ہوتا ہے آپ کو ایسی ہوتا ہے کہ آئی ڈی آگی دو سال کا ویزا لگ گیا لیکن جب دو سال کے بعد آپ کینسل کروانے پہ جاتے ہیں تو پر منت ہینڈڈ درم فائن آتا ہے لیبر کا اگر آپ فینلل سمیشن نہیں کرواتے تو آپ کو دو درم فائن ہوگا جو کمپنی آپ کی اوپر ڈال دے گی کہ آپ اپنا پے کریں تو وہ پھر آپ کو پے کرنا پڑے گا ویسے آپ کو ویزا کینسل نہیں ہوگا یہ ہیں آل سٹیپ سب سے پہلے آفر لیٹر لیبر انشورنس لیبر فیز آپ کا انٹری برمٹ ای ویزا چین سٹیٹس جو انسائیڈ ہے پھر میڈیکل ایمرس آئی ڈی آہ فینل رزیڈنسی اور اس کے بعد جو آہ لو پروفیشن ہے ان کے لیے تجھے کی کلاس اور ان کی کونٹریک سمیشن جو آہ تجھے کے بعد ہوگی اور باقی یہ آپ کے آل سٹیپ میں اس میں تو آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ کپی پینل لے کر اس پر یہ نوٹ کال لی جائے گا لکھ لی جائے گا کہ کتنا خرچہ آپ کا ٹوٹر بنتا ہے صحیح ہے کیونکہ ادھر بہت سی فیصے ہیں جو آپ کی اصحاب سے آپ کی تو کیٹہ کریے کمیش سب سے آپ کارکولیٹ کال لی جائے گا باقی یہ بتانے کا مقصد ان لوگوں کو بھی ہے جو یو ای کے اندر آ کے نئے ویزے لگوار ہیں پہ تک انڈین کے ہیں پاکستانی کسی نیشن کے ہیں سب کے کے لیے رول سیم ہی ہوتا ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آپ کو اچھی انفارمیشن ملتی تھے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ